نئی صبح سب کو مبارک ہو اللہ آپ کو خوشیہ والی زندگی عدا فرمائیں آپ کے بچوں کے اللہ پاک سلامت رکھیں اوپر بادل ہے بس کچھ کچھ خاص نہیں آئیں تو مرسلین السلام علیکم کیا حال ہے یاسر تم ٹھیکا کیا ہے تمہیں کیا ہے تمہیں رجاسر ہے نا مرسلین اسے کوہ ویسے کر کے دکھاتا ہے مرسلین اسے کوہ ویسے ک transferring بہتر ہے بہتران دوچے چلا کریں مرسل روی مرسل روی نا مرسل روی نا کدر سے آ رہی ہو کدر گئے تھے تم گھر سے آ رہی ہو ٹھیک ہے ہاں دیہ کدر ہے ہاں دیہ کدر ہے گھر دودو پینے دودو دودو پینے رھٹے کھانے دودو پینے رھٹے کھانے ہاں کانٹو لیکھا رہے کانٹو کانٹو کاتلوں کتنے بھی نہیں آن دے تکم کالٹونوں کالٹونوں تو کالٹونوں پوریدی مہر دری مرت مار گئے گے منال تمہارے چاوال چاوال کیوں نے کیا وہ کامسر نیک ہے چاوال چاوال ہے ایسر باہدہ گھنے آپ نے گذیاب یہاں سے مٹھے چاوال ہے مٹھے چاوال کھمتت مٹھے چاوال کھمدے ہاں کھمتت مٹھے چاوال کھانے آپ نے تم نے جانا ہے کہ اب نہیں جانا مرسلین میں آفیل گھر میں چل جا دفع ہو کوئی کام تمہیں نہیں کرنا تو جی یہ ہمارے ملتان کا گھنٹہ گھر ہے یہاں پر نا بس بس زیادہ راش ہوتا ہے ہر کوئی آنے جانے میں لگے رہتا ہے تو جس طرح بھی بھی جاؤنا تو اسی طرح بھی بہت زیادہ راش ہوتا ہے تو آج ہمارے نے کہا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں تو پیک کر کر بھی رکھتے ہیں اس طرح سے بھی رکھتے ہیں تو بہت زیادہ یہاں پھول لگتے ہیں تو میں سوچتی ہوں ان کے پھول سب بک جاتے ہوں گے جتنے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پھول تو اللہ سب کو ایسے خوشیوں کے دن دکھائے ایسے پھولوں کے دن دکھائے خوشیوں میں ہی یہ پھول نچھاور ہوتے ہیں ہاں انسان مرتا ہے نا تو اس وقت بھی کام آتے ہیں قبر پر بھی ڈالے جاتے ہیں خوشی میں بھی گم میں بھی دونوں میں جہاں کام آتے ہیں ہاں زندہ ہو تو گلے میں مر جائے تو قبر پر تو بس پھول ہر جگہ پر ہی کام آتے ہیں گم میں بھی خوشی میں بھی جیسے کوئی جاتا ہے جیسے ہاں تو یہاں پہ مارا کہتی تھی پہلا ایسکرین کھانی ہے یاسین بھی ساتھ میں تھا تو اب پہلے ایسکرین کھائیں گے دکان میں جا کرنا ایسکرین ہر موسم کو یہ اچھے لگتی ہے چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو جس موسم کو بھی لی جائنا تو ہر موسم کو یہ اچھے لگتی ہے جہاں پر خاص طور پر کون ایسکرین تو جہاں پر دکانوں پر بھی مل جاتی ہے پر کون جہاں نہیں ہوتی کون وہاں سے ملتی ہے جہاں گولی والی بوتل زیادہ مشہور ہے تو جب بھی کوئی پہلے تو بہت زیادہ رون کے ہوا کرتی تھی ساپ کٹھے ہو کر بھئی گھنڈے گھر جانا ہے تو ایسکرین کون جانی کے کھانی ہے تو بوتل وہ گولی والی بھی پینی ہے تو اب تو اتنے شوق سے کوئی نہیں جاتا تو پہلے تو خاص طور پر گولی والی بوتل کے لیے جاتے تھے ایسکرین بھی کھا لیں گے گولی والی بوتل بھی پی لیں گے تو گولی والی بوتل آپ سب کو بھی اچھی لگتی ہے کوک تو ویسے بھی صحت کے لیے نقصان ہے بچوں کو شوق تھا نا اس کون کا جہاں سے کون لیا ہے نا وہاں سے دکان یہ سامنے والی جگہ ہے تو کبھی وہاں بھی جائیں گے شاہر اکنی علم اور بھاولک سین وہ بھی وہاں بھی ویڈیو بنائیں گے یہ تو بس گھنٹے گھر کا ہی منظر ہے بس کبھی کبھا رہی پہلے ہم لوگ جاتے تھے تیس روپے بیس روپے تیس روپے رشکے والے لیتا تھا تو آپ تو دو سو لیتے ہیں وہ بھی مکمکہ کر کے کوئی لے لیتا ہے ڈیڑھ سو بس یہاں پھلوں پر پھل لگوے ہیں اس جگہ پر تو سلام علیکم السلام علیکم امین کرتی ہوں کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے میرے یہ دعا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں کوئی گام کوئی پرشانی آپ کے پاس نہ آئے اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھے سکھ والے زندگی کے دعا فرمائے آپ کے بچوں کو اللہ پاک سکھ دے اللہ پاک ان کو کام جابی والنگ بھی Them بھی زندگی کے دعا فرمائے اللہ پاک آپ کے سروں پر بزرگر کے سایاک ایما رکھے اللہ پاک آپ کو ہر گھن سے بچائے اللہ پاک جو ہسپتمل میں بیمار ہیں ان کو شفاہ عدا فرما اللہ پاک جن کے بچے ہیں بیٹھے ہیں ان کی شادی ہو جائے اللہ پاک ہر کی مشکل تو آسان فرما اللہ پاک کل مسلمانوں کی کل جہان کی سب کی خیار ہو اللہ دیس میں ہو تو سب کی خیر ہو اے اللہ سب کی مشکل احسان فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کے معاف فرما اے اللہ پاک ہمارے دل میں تیری محبت ہو تو آمین سمامین تو کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی ٹھیک ہیں اللہ آپ کو ٹھیک رکھے خوش رکھے باد رکھے اللہ آپ کو ہر غم سے بچائے اللہ پاک آپ کو دھیرہ خوشیہ بھائے اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے بچائے تو میرے چینے کو بھی سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میرا بشاہ دینا ہے آپ کے سسکرائب کرنے سے کسی قسمت بدل سکتی ہے اور کچھ نہیں تو انسان اپنے ضرورتہ پوری کر سکتا ہے ضرورتہ دکھ سک کے لئے انسان کے پاس پیسے ہاں کھانے پینے کے لئے چلو اللہ پاک آپ کی بھی مشکلے دور فرمائے تو ویسے تو اللہ ہی جو کا نصیب میں لکھتا ہے وہ ہی ملتا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں کسی کے خلاف بہت برے باتیں کر سکتا ہے جو کچھ کی ہو وہ کر سکتا ہے پر اپنی جو زندگی کے دن ہوتے ہیں وہ تو وہی گزرتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو تو اپنا نبراس سکتا تو اصل منزل کو یاد رکھنا ہے یہ تو دنیا میں ایسے بس سلسلے چلتے رہیں گے تو جیسے کیسے اللہ دے تو سب کی دیتا ہے جو جھوپلی میں رہتے ہیں وہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں وقت تو کسی کا نہیں رہتا نا تو جیسے ہم اس دنیا کے لئے فکر کرتے ہیں تو زیادہ فکر ہمیں اپنے اس جہان کے لئے کرنی چاہیے جو سال چلا گیا ہے نا تو اس میں ہمارے بہت سارے ہمارے پاکستان کے ویسے تو انسان حدثات میں کہنے کہیں بس انسان اس دنیا سے جس کیا جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے تو جو پانی میں بہ گئے تھے بہت بہت زیادہ آتے ہیں مجھے کل بھی میں ایک ویڈیو ویڈیو جیسے بھی وہ یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو سامنے آئی جو پانچ دوست کھڑے تھے تو بہت دل کو دکھ ہوا کہ پانچ کھڑے ہیں دیکھیں یہاں پہ انہیں پتا تھا ہم جہاں پر آئے ہیں ہمیں پانی گھیر لے گا ایک پتھر پر کھڑے ہیں کوئی انہیں بچا بھی نہیں سکا ایک بچ سکا تو دیکھ کرنا جب بھی میں دیکھتی ہوں تو میں دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے اس کو جب بھی ویڈیو وہ سامنے آتی ہے تو اللہ پاک سب کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ پاک ہمیں آخر سوارنے کی مددہ فرمائے جو نیا سال آیا ہے نا تو سب نے یہ سوچنا ہے یہ زندگی کے سلسلت ایسے چلتے رہیں گے صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں تو سب نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی قبر کو جی منزل جو ہے نا وہ آسان کرنی ہے اپنی قبر کے لئے کچھ کرنا ہے نیا گھر بناتے ہیں نا ہم لوگ تو اس کے لئے میں بہت کچھ چائی کا ہوتا ہے اسے میں خالے گھر میں تنسان نہیں رہ سکتا ضرورت کی ہر شہر ضرورت پڑتی ہے چرپائیاں فنیچر برطن کیا کچھ ہم اپنے گھر کسی جاوٹ کے لئے نہیں لیتے تو اس جہان میں جب ہم جائیں گے قبر میں جائیں گے تو وہاں کے لئے بھی ہمیں عمالوں کی ضرورت ہوگی تو ہمارے پلے جب کچھ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے تو اللہ پاک نا آخرت سوارنے کی حمد ادا فرمائے سب کو اللہ پاک نا ہماری منزل زیادہ وہاں پر ہے ہم نے وہاں رہنا ہے یہاں تو ہم نیمان ہیں آج ہیں کل پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے حقیقت کو کیوں جھٹلایا جائے اصل بات کو کیوں جھٹلایا جائے جو اصل منزل ہے اسے کیوں بھولا جائے اللہ پاک اصل منزل کو یاد رکھنے کی اللہ پاک تفیق ادا فرمائے ہم لوگوں کو آخرت سوارنے کی اللہ پاک تفیق ادا فرمائے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو اللہ پاک کی بس محبت ہو تو اس طرح سے بس آج سوار کا دن ہے بچہ کا سکول کا آج تھا مرسلین اور یاسین بھی در نہیں آئے ان کے میون کو تیاری کروا رہی ہوگی نا سکول جانے کی تو ٹیم کتنا ہوا ہے ٹیم ساڑی اٹھ ہو رہی ہے تو ان کا ٹیم ہو گیا ہے سکول جانے کا تو پورے جب پانچ سات دن جتنے دس دن چھٹیا تھی نا تو وہ گیموں کو پورے دن لگے رہتے تھے اچھا ہے آج سکول جائیں گے اور تو اور بات جو نہیں ہے جو بھی ہو گیموں کی پرشانی کی یہ بات ہوتی ہے پورا دن بیٹھنے سے نگاہ جو ہوتی ہے نا موبیل پر لگانے پر نا یہ بہت کم ہو جاتی ہے بچوں کو ان کے لگ جاتی ہیں تو بچوں نے پورے زندگی گزارنی ہوتی ہے ہم لوگ جو تھے تو بچپن میں ہم لوگ کے ساتھ ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتے تھے تو جب ہم ہمارے محلے میں ٹی وی بھی تب آیا جب ہم بہت بڑے ہو چکے تھے دس بارہ سال کے تو یہاں ٹی وی بھی نہیں تھا ہمارے محلے میں تو یہاں لیٹ بھی نہیں تھی لیٹ یعنی کہ ہمارے محلے میں تھی پر ہمارے گھر میں لیٹ نہ تھی تو ہمارے گھر میں کتنے سال ہو گئے ہیں 35 36 36 سال ہو گئے ہوں گے جو ہمارے گھر میں لیٹ لگی تھی تو بس محلے میں بھی کسی کسی کے گھر ہوا کرتی تھی یہاں بھی دروازے بھی نہیں ہوا کرتی تھے محلے کے گھروں میں نا تو بس کسی کے حویلے بھی کم ہوتی تھی تنی جو گھر کے حویلیاں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہوتی تھی اگر پچاس سال پہلے کے جو ہمیں بڑے ہمارے ہیں جب بتاتے ہیں تو پچاس سال پہلے جہاں جنا سب کے گھروں کے دروازے بھی نہیں تھے اور حویلیاں بھی نہیں تھیں تو ایک ہمارے جو مزدج ہے وہاں پر ایک خوب ہوا کر دا تھا سب ہی وہاں پر پانی بھرتے تھے تو پھر ایک گھر میں نلکہ لگا وہ نلکے والی کا گھر وہ کہتے تھے اب تو گھر گھر میں موٹریاں آ گئی ہیں پانی بہت زائیں ہوتا ہے اس طرح سے موٹر سے نلکے سے پانی کام آتا ہے کامیں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے پانی جاتا ہے نا بہت زیادہ موٹر کا زائیں ہوتا ہے تو ایک ایک کترے کا بوند کا ہمیں آگے قبر میں حساب دینا ہوگا جب ہم جائیں گے تب ہی پتا چلے گا نا تو پانی کا ایک کترے کا حساب سے شروع ہوتی ہے آگے یعنی کہ اور باتیں تو ہماری کتنی ہیں تو پانی کا کترے کا حساب بھی ہے کھانے پینے کا ہے بات کرنے کا ہے ہر چیز کا ہے تو بس ہر کسی کو یہ تو پتا ہے خیر اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی تفیق ادا فرمائے آخرت والی زندگی سے مارنے کی تفیق ادا فرمائے اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے اللہ پاک ہر میں ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے اور اس دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت بھی ہماری سور جائے اللہ پاک دونے جہانوں کی خوشی ادا فرمائے ہمارے بچے کو نیک بڑھائیں اور ہم سب کو سیحت والی زندگی ادا فرمائے اپنی اپنی فیملی کے رکھنا ہے خیال دعاوں میں رکھنا ہے یاد تو میرے پیارے بہن بھائی اللہ حافظ